بھارت اور پاکستان کے بیچ میں 2019 سے اوفیشلی ٹریڈ بند ہے بی بی سی کے مطابق دونوں دیشوں کے بیچ ویاپار 2019 سے بند ہے اور آپ کو اجار کر بہت تاجو ہوگا کہ آج بھی پاکستان کے در made in india product بیک رہے ہیں اور دھڑھلے سے بیک رہے ہیں یہ کیا بات کرتا ہے یا اور سب سے کمال کی بات اس کی لوگوں میں demand بھی ہے کیا بات ہے سر لوگ آگے سے آگے بولتے ہیں کہ ہمیں made in india product چاہیے نہیں میں نہیں باتا تو پاکستان میں ہندوستانی product کے کیا price ہے اور کس price میں پاکستانی کو ملتے ہیں اور وہ product ہمارے ہندوستان کے اندر ہم ہندوستانیوں کو کس rate میں ملتے ہیں اس کے لئے ہماری دور کی سمواہ دادا کیٹوڑاو مارکٹ گئی تھی انہوں نے ایک چھوٹا تا clip بنایا وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا فیجا بھی میری کوپی ہے لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر indian product کیا rate مل رہے ہیں تو چلتے ہیں سیدھا پاکستان تو کیسے ہو آپ سب i hope اچھی ہوگی کہ یہاں پر ایک ایسی واحد shop ہے جہاں پر اے ٹو زی انڈین پروڈکٹس موجود ہیں میں آئی ہوں آج سوے بھائی کا ویڈیو دیکھا وہاں پر made in india product کا rate بتایا جا رہا ہے compare کر کے پاکستان کے پروڈکٹ پاکستان میں انڈین والی پروڈکٹ ملتے ہیں پاکستان کا خود کا بنائی ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے سب کوپی کےٹ ہے یہ آپ کو ہم اس بزار میں موجود ہیں اور یہ آپ یہ ساری product دیکھ بھی سکتے ہیں پہلے تو ہم shopkeeper سے ملیں گے جی اسلام علیکم آپ کا نام محمد اسلام سب سے پہلے تو ایک سیمپل سا question ہے جو کہ دیکھنے والے بھی سوچیں گے اور میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ انڈیا سے تو trade بند ہے تو یہ ساری جو products ہیں یہ انڈیا سے آتی کیسے ہیں پھر products کی طرف پہلے بھی جو import تو ہوتی نہیں اسی پیسنجر لے آتے تھے پاکٹان میں ہر سے نہیں سالوں سے لوگ کم کر رہے تھے ہمیں بھی اتر کا کام شروع تھا ہمارا اتر کا کام تھا آپ نے یہ کب سے یہ سٹارٹ کی اپنا shop ہمارا 25 سے 26 سال ہو گئے 25 سے 26 سال ہو گئے ہیں اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سے یہ چیزیں پڑی ہیں انڈیا پڑی ہیں جیسے آملہ پڑا ہے اس کے لیے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اس کے لیے بالوں کی افرائز کے لیے ہوتا ہے بچے بڑے سب استعمال سکتے ہیں اچھا یہ کیا چیز ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی جو دیکھنے والے ہیں اوپر ہندی میں لکھا ہے ہائی گول ہنگ گولی ہنگ گولی شاید لکھا ہے پیچھے انگلیش میں ہے اور یہ کیا ہے یہ کھانے والی گولی ہے تو کہہ رہا کے لیے ہوتی ہے پیٹ کے پروبلم ہوتا ہے ہنگ پورڈر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ ہنگ پورڈر ہوتا ہے بات کرتے ہی سب گول سے یہ 50 گرام کا پیک اور اس کا ریٹ ہے سیونٹی فور انڈین روپیز ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی پروڈکس ان کے پاس مجود ہیں جیسے کہ اگر ہم یہ پیرا شکر کوکانٹ ہوئیل ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا پیرا پریسی کا وائر بھی دیکھاتا ہے ٹھیک ہے پرائز ہے ٹھیک ہے آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بتائیے گا کہ کیا وہاں پہ جو یہ پروڈکس ہیں انڈیا سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بتائیے گا کہ وہ ان کی وہاں پہ کیا پرائز ہے یہاں پہ تو آلماست سکس انڈرڈ آپ نے بولا سکس انڈرڈ فیفٹی روپ نیکس پروڈکٹ ہے پیرا سوٹ کوکانٹ اویل ہنڈرڈ پرشنٹ پیور اور اس کا ریٹ ہے دھائی سو ایمل کا نائنٹی فائیو روپیز انڈین ایک اور چیز میں نے دیکھی تھی وہ اپنا ایک ایکٹر کی فوٹو بھی اوپر لگی تھی اور یہ یہاں پہ ایک باکس پڑا تھا یہ آئیو ڈیکس ہے جی 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 آئیو ڈیکس بھی یہاں پہ یہ مجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے فیمس ایکٹر ہیں جن کی یہ فوٹو بھی ہے کیا یہ واقعی میں انڈین پروڈکٹس ہیں یہ آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ مطلب یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکثر کاپی وغیرہ بھی چیزیں ہو جاتی ہیں کیوں کیا کہتے ہیں تو یہ آئیو ڈیکس اور 43 گرام کے اور 152 اس کا ریٹ ہے انڈین روپیج ایک بڑی انٹرسٹنگ پسند کرتے ہیں جو لے گئے انہوں نے دوبار ڈیمانڈ کی تیسوی ہم نے چلدا تھا یہ تو دیکھا یہ کول گیٹ بھی انڈین ہاں کول گیٹ انڈین کول گیٹ سولٹ ہوتا ہے یہ کنتی کے پیس مل جائیں گے زیادہ کونٹ آتی نہیں اچھا یہ کنتی کے پیس یا اس کی پرائز 700 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 پوچھنے والا ہوں کہ آپ کو پتا ہے انڈیا پاکستان کے درمیان اکثر حالات ایسے رہتے ہیں کہ مطلب کبھی ٹریڈ باندھ رہتی ہے کبھی آپ اس میں کشیدگی رہتی ہے ہم چھوٹے تھے تو جنگ کے دوران بھی مال مل جاتا تھا انڈین کسی نہ کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ایک آدھ ایٹم تو ملی جاتی تھی اس طرح تو نہیں ہو پرسنجرات نے پرسنل لیا ہے بارہ پیس چھے وازگار میں بیج چیزوں کی آئیٹ میں اس طرح مل جاتی تھی لوگ جنگ ہو یا امن ہو یا جو بھی ہو آپ نے یہ شاپ پہ انڈین پروڈکٹی رکھتی ہمارے بچی سبی سال ہوگی اتر کا کام تھا پھر آہستہ ایسا چائگر بام اگرہ آ رہی تھی انڈین جنڈو بام اگرہ پہلے آپ نے پرفیوم بغیرہ کا کام کی گنتی کے پیس ریٹل سوپ کے حساب سے چلا رہے گا دکھائیے گا فیرن اینڈ سم جو اس موجود ہے یہ امامی کمنی کی ہوتی ہے انڈیا کی فیرنس کری میں ٹھیک ہو گیا اس کی کیا پرائیس ہے ٹو ہنڈرڈ ایٹی روپیس کی یہاں پہ ہمیں فیر اینڈ ہینڈسم مل رہی ہے آئیے سکسٹی گرام اور یہ ہے ون فورٹی ٹو کی فیر اینڈ ہینڈسم اور بھی بہت سی چیزیں ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں سابون بغیرہ ہمارے یہاں پہ موجود ہیں اس کے چیز جو آپ یہ کہہ سکیں کہ بھئی یہ ہماری شاپ سے ہی ملے گی آلموس انڈین پروڈکٹ مل جاتی ہے اور جگہ بھی بھی جاتی ہے صرف ہمیں ڈیپینڈ نہیں ہے یہ کیا ہے یہ جو ہندی میں لکھا ہوا ہے یہ چیز یہ تو جنڈو بام ہوتا ہے جنڈو بام ہوتا ہے جنڈو بام ہوتا ہے جنڈو بام اچھا یہ پچیش ایمل کے اور اس کا ہے فورٹی یہ فیٹی ایمل یہ ون فورٹی تریقی ہے اتنا زیادہ دھوگنا یہ ون فورٹی تریقی ہے اچھا ایک اور چیز یہی چیزیں وہاں پہ بھی ایسی سیل ہوتی ہیں کہ یہ مطلب یہ ہے کہ کچھ پروڈکٹ ایسی ہیں کہ شاید وہاں پہ نہ چلتی ہوں یہاں پہ بیٹی جاتی ہوں یا وہاں پہ بھی یہ چیز کچھ کا تو مجھے پتہ ہے جیسے آئیو ڈیکس کی بات کریں کچھ چیزوں کا اور یہ بھائی صاحب جو پروڈکٹ دکھا رہے ہیں کی میڈ انڈیا ہے میں مان سکتا ہوں کی میڈ انڈیا ہوں گے کیونکہ ان پہ ہندی میں لکھا ہوا ہے اور کچھ پروڈکٹ جو ہے جو لیٹیسٹ میں ابھی بھی ہندوستان کے بجاروں میں بکھتے ہیں وہ تو ہے لیکن لیکن ان کے پاس جو بھی جیدہ تر پروڈکٹ ہے وہ سارے کے سارے پورانے جمانے کے آج سے دت سال بیچ سال ان کی پیکنگ دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنے سال پورانے پروڈکٹ ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستانی خودی بنا رہے ہو میڈ انڈیا کر کے بیچ رہے ہو کیونکہ میڈ انڈیا کا سکھا چلتا ہے میڈ انڈیا کے نام سے پروڈکٹ بکھتا ہے تو یہ پاکستانی تو بے شرم قوم ہے ایسا بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ سوپ بھی موجود ہیں یہاں پہ کون کون سے سوپ ہی انڈیا میں ہوگی نمبر ون گودریش کمپنی کا ہوتا ہے یہ پیاری سوپ ہوتا ہے پہنے اس کے لیے پپیتے کا سوپ ہوتا ہے اس کی کیا پر پیس کیا قیمت ہے یہ ون فورٹی کا ون پیس پڑھتا ہے وہاں پہ میرے خیال سے یہ ٹونٹی ٹھرٹی روپیس کا آئی تھی اسے تو وہاں بھی آیا ہو گیا وہاں بھی مہنگائی ہے وہاں بھی مہنگائی ہے ٹھیک ہے بہت سے لوگ وہاں سے دیکھنے والے ہیں اس لیے ہم یہاں پہ کرنسی کے اوپر ڈیمنٹ وہاں پہ تو چیزیں سستی مل جاتی ہوں گی تو لیکن وہ لوگ پھر بھی وارہ نہیں کھاتا ہوگا تو یہ گودریش کے سابون جو کہ 99 کے ہیں چار پیس اور ایک ان کے ساتھ فری جیسے سیما کے ساتھ بچے فری آئے تھے بمپر گفٹ ایسے یہ ایک سیما ہے وہ فری میں آئی ہے چار بچوں کی قیمت ہے رحمت بھائی رحمت بھائی یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو مجھے اس کی قیمت بتا دیں یہ جو کنٹینر ہے یہ جو پیک ہے اس کی کیا قیمت ہے کاجو کی اس کا تقریباً ابھی تو بہت مہنگا ہوا ہے اس دفعہ پہلے چلتا تھا چارہ سترہ سا روپے ابھی پچیس سو تک گیا پچیس سو روپے پر کے جی پر کے جی ابھی بہت مہنگا ہوا گیا اس لیے لوگ تھنگ ہو گیا کسام خدا کا ایک چیز بھی نہیں بیش سکتا ہے ہم لوگ تو یہ کاجو اس کا ویٹ ہے دو سو چالیس گرام سے دو سو پچاس گرام کیوں کی وجہ تھوڑا کم بتی ہو سکتا ہے سوکھنے پر اور اس کا ریٹ ہے دو سو پچپن روپے کیا وجہ کیا ان کی کوالٹی بہتر ہے یا کیا چیز ہے کوالٹی تو بہتر ہے یہ تو سچ بات ہے تو یہ انگیا کا جو سامان ابھی بہت کم آ رہا ہے اس کے باند وجہ ہونے کے باند وجہ ہونے کے اور مہنگا وجہ ہونے کے اس کے وجہ سے باند ہو گیا بہت کم لوگ لائے رہے تو زیادہ اٹھارٹو روپے یہ چیز جو آیا ہوا ہے یہ پہلے ہم لوگوں نے یہ چیز اٹھارہ ستھرہ سو روپے بیج رہا تھا ابھی پچیس سو روپے چلا گیا یعنی یہ پہلے پر کیجی اٹھارہ سو سترہ سو پر کیجی مل رہا تھا اب یہ تقریباً پچیس سو روپے مل رہا ہے اور یہ ہول سیر مارکٹ ہے اگر اسے آپ آگے جائیں گے شاپس میں جائیں گے ہول سیر مارکٹ اگر اس کوئی اور جگہ پہ لیتا ہے تو پچیس سو اٹھاری سو روپے ملے گا تین آزار روپے ملے گا تین آزار دو سو روپے ملے گا جو لوگ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیے کہ وہاں پہ اس کاجو کا یا اوورال کاجو کا کیا ریٹ ہے دیکھ لو بادام ہے بادام نہیں آرہا ہے سب کچھ بند ہے یہ دبائی سے آرہا ہے ہے انڈین ہے ہندوستانی بادام کی قیمت لگ بگ سات سو روپے کلو سے چالو ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے بادام کی قوالیٹی بڑھتی جاتی ہے تو اس کی ریٹ بھی بڑھتی جاتی ہے لیکن سات سو روپے کلو سے چالو ہو جاتا ہے پر کے جی اگر آپ سیل کرتے ہیں تو بتا دیں یا جو بھی پیکٹ کا حساب ہے وہ بتائیں گے آپ یہ ہم لوگ کینیا سے منگا رہے ہیں بھائی جان ساڑھے تیرہ سو روپے ہم چلا رہے ہیں ساڑھے تیرہ سو روپے پر کے جی جی بھائی جان تاٹا ٹی پریمیم دیس کی چائے انڈیا کے لیے انوکھا سواد یہ ملک ڈاوڈ فیل ہو رہا ہے میڈ انڈیا جسٹ لائک می تو اس کا ریٹ ہے ماتر ایک سو چودہ روپے اور اس کا ڈائی سو گرام ہے ویٹ اور ہم پھر ایسی کہتے ہیں پاکستان کی ٹی بہت مزیدار تھی پتی تو پھر کبھی انڈیا سے کبھی کینیا سے اچھا انڈیا کی پتی بھی یہاں پہ کافی فیمز ہے آتی ہے بھی یا نہیں آتی پہلے پہلے آ رہا تھا ابھی تقریباً ہو گیا ساتھ سال ہو گئی نہیں آ رہا اس کی کیا وجہ ہے ٹریڈ تو بھی باندھوئی ہے ملک 2019 میں تو اس سے پہلے کا نہیں آ رہا ہے اور جب ٹریڈ باندھوئی ہے تب ہی نہیں آ رہا نہیں تقریباً چھ سال ہو گیا نہیں آ رہا پتی پہلے آ رہا تھا یہ بھول رہے تھے کہ آٹھ سال پہلے چائے پتی آتی تھی پھر بولے چھ سال پہلے آتی تھی میں کہتا ہوں چار سال پہلے تک پاکستانیوں نے ڈھائی سو کروڑ کلو گرام ہندوستان سے چائے پی ہے ہماری چائے پیتے ہیں اور ہم کو یہ کہتے ہیں ٹی واج فینٹاسٹک بھئی ہپوکریسی کی بھی سیما ہوتی ہے بے شرم ہو دوگ لو کس تو شرم کرو پاکستان کا نیشنل نعرہ بنا چکے ہیں یہ ٹی واج فینٹاسٹک آپ کوئی بھی پاکستانی کوئی بھی پاکستانی اگر آپ کو کوئی فیس بک پہ یوٹیوب پہ اگر آپ اس سے بحث کر رہے ہو نا تو وہ اگر اس کے پاس سب سے پہلے کوئی لائن ہے ہندوستانی کو چڑھانے کے لیے تو وہ بھولتا ہے ٹی واج فینٹاسٹک ان بے گرتوں کے پتہ نہیں جو چائے تم پیتے ہو وہ چائے بھی ہندوستانی ہوتی ہے مطلب ٹھیک اب ہندوستان نے چائے دینا بند گر دیا تو پینیا سے مانگا کے بیرے ہیں بیچارے مجبور ہیں ہل میں ان کو انڈین دیکھنی ہے گانے ان کو انڈین گانے پروڈکٹ ان کو انڈین چاہیے دوائیاں انڈین کھانی ہے ان کو چاول ان کو انڈین کھانے چاہے ان کو انڈین پینی ہے لیکن گالیاں بھی انڈین کو دینی ہے اس لیے یہ بیگریت کھوم کبھی بھی جندگی میں نئی صدر سکتی ہے کیونکہ یہ جس کا خاتے ہیں اسے کو گالیاں دیتے ہیں ان میں گونے احسان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے موسیقی